پتہ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر حاجتیں کیوں نہیں پوری ہوتی دولت، اولاد، اچھا رشتہ، اچھی نوکری، عزت یہ سب کیوں نہیں ملتا میں کہتا ہوں ان سب کے لیے قرآن اور نماز نہیں پڑھتے ہم اور یہ سب نماز اور قرآن سے نہیں ملتا یہ دعا سے ملتا ہے دنیا کے سوا چھے عرب انسانوں کے پاس خواہشات کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے مگر قرآن آپ کو وہ سب نہیں دے گا قرآن آپ کو وہ دے گا جس کے لیے آپ یہ سب چاہتے ہیں سکون اور برکت قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں روز کی ایک آیت کریں آپ سوچ نہیں سکتے آپ کی زندگی کتنی بابرکت ہو جائے گی اور پھر یہ جو تم اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو ڈھونڈتے تو اس چیز کو ہیں جب کوئی چیز گم گئی ہوتی ہے اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا ہے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا بس تم ہی نہیں سمجھ باتے کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی جو راستے تم خود بناتے ہو وہی تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملا تو تم سوچ لیتے ہو کہ اب کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤ گے پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ ذات تو لا محدود ہے وہ لاحاصل چیز کو حاصل بناتا ہے وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں میں ڈال کر ہی چاہت تک لاتی ہے اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا جب تک وہ تمہیں اس چیز پر تمہیں راضی نہیں کر دیتا تم بس صبر کرو کیونکہ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا ان چیزوں کے لیے جو تمہیں نہیں ملی اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے موجزوں کی نہ کوئی حد نہیں ہے اور وہ اللہ ہے نہ اور وہ تو تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا